رہی ہے سیرے میں وہ زفر میرے وہ جبر سے بھی گئے میں نے برسا چوما پھر یوں نگا آقن جیسے میرا مارتا چوما یہ ایک اور کلام کیلئے کہا گیا ہے وہ احمد عدیم قاسمی صاحب کا کلام ہے اور کیفیات سے برکور کلام ہے سماتھ رمائے آہ 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 ہوں میں کے بے مکتوں بے مارا ہوں تیری مہد میں چلایا ہوں تیری مہد میں چلایا ہوں آج ہوں میں تیرا تہلیم تیری مہد میں چلایا ہوں میرا تہلیم نشید آج ہوں میں تیرا تہلیم نشید آج میں عشق ہم پایا ہوں آج میں عشق ہم پایا ہوں آج اور شید دنیئے مدینہ پاک کی حاضر کی حوالے سے عشق جنگ پایا تیری قربت میں کٹے تیری جنگ پایا تیری جنگ پایا تیری کٹے جیسے ایک قند گزارا آیا ہو جیسے ایک قند قند گزارا آیا ہو حضرت حفیث صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس حوالے سے لکھا کہ وہ ہی ساتھیں تھی سرور کی وہ ہی زندہ حاصل زندگ کی وہ ہی ساتھیں تھی سرور کی وہ ہی دن سے حاصل زندگی بحضور شاہ پہ امتہ میری بھی چنچنا طلبی رہی چند پتر جو تیری قربتر میں کٹے جیسے ایک امد گزارا آیا ہو اور اور تیرا پیکن ہے کے ایک آیا 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 نور نور پیرا پیکن ہے ایک آیا ایک آیا نور جانیوں سے تجھے دیکھایا ہوں جانیوں سے تجھے دیکھایا ہوں اور اس میں دیکھئے گا کہ قاسمی صاحب کے عشقی انتہا تو اب احسوس کیجئے گا کہ یہ کہیں خامی ایمان نہ ہو یہ کہیں خامی ایمان نہ ہو یہ کہیں خامی ایمان نہ ہو کہ میں مدینے سے پلٹ آیا ہوں میں مدینے سے پلٹ آیا ہوں کہ میں مدینے سے پلٹ آیا ہوں تیری محفل میں چلا آیا ہوں یہ کہیں خامی ایمان ہی نہ ہو کہ میں مدینے سے پلٹ آیا ہوں آج عشق میرے ناعت سنائیں تو عجب کیا سن کر وہ مجھے باز بلائیں تو عجب کیا ان پر تو گناہگار کا سب حال کھلا ہے اس پر بھی وہ دامن میں چھپائیں تو عجب کیا اور دیدار کے کامل تو کہاں میری نظر ہے لیکن وہ کبھی خواب میں آئیں تو عجب کیا بس نظیمہ جانبِ بتا حزر کن زِ احوالم محمد را خبر کن توی سلطانِ عالم یا محمد زِ روئے لطف سوئے من نظر کن زِ روئے لطف سوئے من نظر کن زِ روئے لطف سوئے من نظر کن مشرف گرچ شجامی زِ لطفش خدایہ این کرم بارے دیگر کن خدایہ این کرم بارے دیگر کن بس مجھ گناہگار سا انسان مدینہ میں رہے بر کے سرکار کا مہمان مدینہ میں رہے اور یاد آتی ہے مجھے اہلِ مدینہ کی وہ بات زندہ رہنا ہوں تو انسان مدینہ میں رہے اور چھوڑ آیا ہوں دلو جان یہ کہہ کر آزم آ رہا ہوں میرا سامان مدینہ میں رہے کیونکہ دلِ مستر بطن میں اب تجھے کیوں کر کر آ رہے چھو لبے تھے سکوں کے وہ تو مدینہ میں گزار آئے اور خزا کو حکم ہے داخل نہ ہوتا ہے باقی گلیوں میں اجازت ہے نصیم آئے سبا آئے بہار آئے اور تائین مسجد و ممبر و محراب کا تیبا میں کیا کرنا ارے جہاں نقش قدم دیکھے وہیں سجدے گزار آئے بس تیرے دیار کے احسان بھولتے ہی نہیں انایتوں کے وہ سامان بھولتے ہی نہیں وہ جانیاں وہ دریچے وہ ممبر و محراب وہ در وہ روضہ وہ دربان بھولتے ہی نہیں اور نظر بدل گئی منظر بدل گئے سارے اور تیری نگاہ کے فیضان بھولتے کون دیکھے دستے تیبا چھوڑ کر سوے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر اور ایسے جلوے پر کروں میں لاکھ ہوروں کو نتھائیں کیا غرض کیوں جاؤں جنت میں مدینہ چھوڑ کر کیونکہ مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن اور جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر بس چہرائے پاک سے چنمن کو ہٹاتے جاتے اپنے میرانے کو گلزار بناتے جاتے کاش اپنا بھی مدینے میں کوئی گھر ہوتا دیکھتے گمبد خزرہ کو آتے جاتے اب آپ اگرامی قدر نہائیت کی محبت کے ساتھ آپ کی محبت آپ کی چاہت کو دوبالہ کرنے کے لیے نہائیت کی محبت کے ساتھ ملتمس ہوں دنیا اینات کا بڑا خوبصورت نام جناب عزت ماب حافظ محمد کریم سلطان صدیقی صاحب آپ تشریف لاتے ہیں بارگاہ مقصود کونین میں بلہائے کیدت و محبت پشش کر کے ہمارے قلوب و ادھان کو مصطفیت فرماتے ہیں محبت کے ساتھ رودے پاڑھا جانا پسکر اعوذ باللہ شیطان و عزیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اصل بات یہ ہے کہ قبلہ شاہ صاحب کا ضورت اس خدر ہے کہ ان کو وہ چکے بھی یاد رہتی ہیں جو ناکسان لگاتے ہیں تو مجھے بھی انہوں نے حکم فرمایا کہ سید بھی مسئول صاحب سے کہیں کہ یہ پڑھ تو رہے ہیں لیکن جو جگہ انہوں نے وہاں پہ لگائیں کہ ابھی پوری جگہ نہیں لے گئے تو یہ ان کا حسنِ ذوق ہے اور کتنی محبت کے ساتھ اور کتنی کتفیت کے ساتھ سنتے ہیں کہ جگہ بھی یاد رہتی ہیں اللہ تعالیٰ قبلہ شاہ صاحب کے ذوق میں اور بلندی آتا فرمائے اور آپ کے ذوق میں بھی اللہ تعالیٰ برکریں آتا فرمائے اور یہ بڑی پیاری درگاہ ہے بڑی محبت والی درگاہ ہے اور آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ آپ کو ایک رہبر بھی ایسا ملا ہے جو بڑا ہی محبت والا ہے اور مدینہ پاک میں پیش کرنے والا رہبر ہے آپ کا آپ کا رہبرما وہ ہے جو آپ کی بازو بگڑتا ہے اور سرکار کی بارگاہ میں پیش کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے سائز میں اور برکتیں آتا فرمائے درورشی پڑھ لئے میں وہی کلام پیش کر دیتا ہوں جس کا حکم فیق صاحب نے مجھے فرمایا ہے بلندوا صدر دباق پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم دوستوش نصیب موجاو تم مجھے تم مجھے چاہتے ہو قرب خدا تم مصطفیٰ کے قریب ہو جاؤ پڑیے صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ رسول اللہ یے شاہ صلی اللہ علیہ کیا صلی اللہ علیہ رسول اللہ وہ سلیں علیق یا حبیق اللہ زبان سے کامتا ہوں آپ سے چھپا کیا ہے زبان سے کامتا ہوں آپ سے چھپا کیا ہے کہ آپ جانے دلی کا ماجرہ کیا ہے زبان سے کامتا ہوں آپ سے چھپا کیا ہے کہ آپ جانے دلی کا ماجرہ کیا ہے میں آگا ہوں تجھے لے میں آگا ہوں تجھے لے گئے میں آگا ہوں تجھے لے گئے میں آگا ہوں تجھے لے گئے اے میرے دل تو بتا اور چاہتا کیا ہے میرے دل تو بتا اور چاہتا کیا ہے کہ آپ جانے دلی کا ماجرہ کیا ہے زبان سے کامتا ہوں آپ سے چھپا کامتا ہوں تجھے لے گئے میں آگا ہوں تجھے لے گئے مطمئن پہ چھپا نوی ٹڈی چھاہتا ہوں تجھے لے گئے میرے آب نے پوچھا وہ آب میرا کیا ہے میں نے کہا کہ آب جانتے ہیں